موسیقی جس نے آلیا روائل جوڈینین بنائی اچھا وہ اب یہاں کیسے کہ وہ حکومت سے بیل آؤٹ مانگتی رہتی ہے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا اچھا تو پھر ازغر خان کا کیا رول تھا آپ کو دیکھنا پڑے گا نور خان کا اس ملکی ایویشن میں یعنی ازغر خان کا اوورال ایویشن کا چاہے آم فوسز کیوں یا کمرشل ایویشن کیا فرق ہے یعنی ہم تو اورینٹ ایرویس تھے نا پہلے جب پاکستان بنا تو پھر پاکستان پی آئیے بعد میں آیا جس فانیز کی تھی آئی تینک اورینٹ ایرویس what went wrong leadership ایتھاس اگر میں منافقت رہا ہوں گا کہہ میں کوچ رہا ہوں کر میں کوچ رہا ہوں اسیلٹن پیویس ایسٹس بیارن مین اتنی بڑی کانٹروورسی ہے پاکستان میں کیوں ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیا ہر بندے کو یہ موقع نہیں ملتا یہ میں کوئی گیرنٹی کرتا ہوں چلیں چھوڑ دیں زندگی میں کم از کم ایک بار ہر انسان کو فال سوشل سٹراتا دو نمبری کا کم از کم ایک موقع ضرور ملتا ہے اے ہو نہیں سکتا نام ایسی نائی ایسی آپ کے فوج کا ادارہ نیچے کیوں نہیں آئے مثال لے رہتے ہیں نا پی آئی اے نیچے آگیا سٹیل مل نیچے آگئی مثال ہمارے ہی ملک کے ادارہ ہیں نا اس کے اندر کوئی پائر سے کوئی نہیں آئے ہم نے کیا گیا ہے ریلوے نیچے آگیا پاور جنریشن نیچے آگیا مجھے بتائیں فوج بھی تو ایک ادارہ ہے بلکب یہ نیچے کیوں نہیں آئے لیڈرشپ ڈسپلنی ٹھیک ویڈرشپ ڈسپلنی لیڈرشپ ڈسپلنی یہ تو بڑے کام ہسٹری میں مواقع ہوئے کہ ایکسٹینشن ملی اور مل جاتی ہے بھاران چاہے میں اس کے خلاف ہوں پرسنلی لیکن ملتی انہوں نے اپنے جو فارمڈیشن ہے وہ مضبوط رکھی فارمڈیشن 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 اور ایکول اپرچونیٹی نہیں ہے نہیں ہے ایک نسی او کا بیٹا نون کمیشن افسر کا بیٹا چیف آوار می سٹاف لگ سکتا ہے اور لگا ایک نون کمیشن کو کمیشن افسر بننے کی بھی موقع پورے مواقع ہیں ای نو سمون جو کہ اپتو در رینک آف برگیڈیا کے روز فرما سپائی انویٹ اپتو برگیڈیا اور بہتیں ہیں اسے میں تو وہ کہہ رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں آپ کو فلپ سائیڈ بتاتا ہوں نائنٹین نائنٹی سکس یا نائنٹی ایٹھ میں شاید پریسلر امینڈمنٹ جب لگی پاکستان پہ تو ایف سکسٹین خمسلہ پاکستان کے جس کے اپنے پیسے دیئے ہوئے تھے بیگ برینڈ ہے نا وہ بھی جاز ہے اور امریکہ نے کہا جی ہم آپ کو نہیں دیتے ہیں آپ پیمنٹ میں لگا دی ہے ہم آپ کو کوئی نیٹری چیز نہیں بیچیں گے سبا ہم لڑتے رہے ہیں پیسے دے چکے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا جی اگر آپ چاہیں گے تو چلیں ہم آپ کو ویٹ دے دیتے ہیں سویبین دے دیتے ہیں لیکن شرط یہ کٹھے اٹھاؤ پاکستان زیادہ پاکستان زیادہ پاکستانیوں کو پڑے سفاک لوگ ہیں تو کچھ پاکستانی ہی تھے نا جی جنہوں نے بیٹھ کے اس واقعے کے بعد تہیہ کیا کہ ہم اپنی کے ڈیپینڈنسی جو ہے ختم کریں گے ہمارے اپنے کمپلشنز ہیں ہماری اپنی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں as a nation state اور ہمارے نیشنل انٹریس اور ایک دن آپ کو پتا ہے جی ایف سیونٹین ایک لکل برینڈ بن گیا چینہ کے ساتھ کلاتریشن کمال نہیں ہے وہ بھی تو پاکستانی ہیں فرق کیا ہوا پہ یہاں پہ مثال ہے دوائی پکڑی گئی جو جالی تھی اور وہاں پہ آپ نے ایک ایرونوٹیکل میریکل کر دیا آپ نے جی ایف سیونٹین آل ویدر فائٹر انٹرسپٹر جیٹ تیار کر لیا اس پاکستانی جس کا ففت جنریشن ابھی آپ اپگریڈ کر رہے ہیں یہ ہوا کیسے what just happened میں نے آپ کو پھر اب سارا ڈسمل چیز دکھا کے آپ کو ایک مزیدار چیز دکھائیں اب اس کی فلپ سائٹ دیکھیں ایک گاڑی آپ لیکن اپنی بنا سکے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک جہاز کے اندر جو صفیسٹیکیشن اور انجینئرنگ اور چیزیں انسائٹ ٹکنالوجی لگنی ہے گاڑی میں اس سے کم لگتی ہے پرابر تو نہیں ہو سکتا ہے پوسیل ہی نہیں تو پھر اپنے آج تک اپنی گاڑی کیوں نہیں دنائیں کوئی فوکس نہیں نیو سائٹ پہ فوکس کس کا کام ہے ویژن کون دیتا ہے ایک دن حبیب فیملی اٹھ کے کہتی ہے کہ جی اب ہم ٹیورٹا نہیں مینفیکچر کریں گے پاکستان میں اپنی گاڑی بنائیں گے نہیں لیڈر اب کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہے ڈھائی سال گزر گئے ابھی تک تو میں میکنفائن گلاس لے کے ڈونڈ ہوں لیکن میں ان کو بار بار سمجھاتا ہوں اگر کرنا ہے تو یہ چیزیں کر جاؤں اور میں یہ اس لئے سمجھاتا ہوں کہ انسان سازی کرنے کے لئے پانچ سال بہت کم ہے آپ کو بیس پچس سال لگیں گے اس کا شروع ایڈوکیشن سے ہوگا یعنی آپ کو ایگزامپلز کریٹر ہونے پڑیں گے ایسے نہیں ہو سکتا ہے آپ کو ہیروز کریٹ کرنا پڑیں گے آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا آپ کو ٹری ٹو سیونیئرز سیون ٹو الیونیئرز کے جو کنسولیڈیشن چینک کا فیز ہے اور پھر انڈاکٹرنیشن بعد میں آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک میں تیرہ سال کب بیٹرک کر کے چودہ سال کب باہر نکلوں آپ مجھے کسی لائن میں لگائیں یہ جورج اورویل کی کتاب اینیمل فارم نہیں ہے کہ میں ایک لائن میں کڑا ہوں آپ انجیکشن وہ بلفتنی کا اور اچھے انسان بننے کا لگاتے جائیں جبکہ میں اپنی سوسائیٹی میں اپنے گرد و نوا میں اپنی کلاس میں اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں